مملکت خدا داد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے کتنا وارسٹائل لینڈسکیپ شاید ہی کسی اور ملک کے نصیب میں ہو جہاں چاروں موسم، سہرہ، موز اور دریا، نیلگو جھیلیں، آبشاریں، ٹھنڈے اور گرم چشمیں، میلوں پھیلے ہوئے گلیشیرز، دنیا کی بلند چوٹیاں، حیبتناک فلک شگاف پہاڑ اور دنیا کے بڑے پہاڑی سلسلے مملکت خدا داد میں پائے جاتے ہیں آج آپ کو سیر کراتے ہیں وادی ہنزا کی ایسی برکشش وادی جس کا حسم سیاہوں کو مبوط کر کے رکھ دیتی ہے وادی ہنزا گلگچ سے شمال میں نگر کے ساتھ اور شارع ریشم پر واقع ہے یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں کا مجموعہ ہے سب سے بڑی بستی کرمی آباد ہے جو سیاہوں کا مرکز بھی ہے وادی ہنزا منفرج ثقافت اور سیاہتی مقامات کا مرکز ہے انسان جب وادی ہنزا کی برف پوش پہاڑوں، کلیشیرز اور اس سے نکلنے والے چشموں، تاریخ، کلچر اور آمن پسند لوگوں کے درمیان جاتا ہے تو عقل کی انتہا اپنی حیرت میں مقتلہ ہو جاتا ہے ہنزا بازار جدید اور قدیم ثقافت کا حسین انتزاج ہے یہاں پر گھومتے ہوئے آپ کو کئی بار یہ احساس ہوگا کہ آپ پاکستان میں نہیں بلکہ یورپ کے کسی ملک میں گھوم رہے ہیں ہنزا بازار میں ٹریڈیشنل ثقافتی چیزیں مل جاتی ہیں اتنا صاف اور پرکشش بازار مملکتِ خداداد میں کہیں اور نہیں ہوگا اسی بازار کے بالائی مقام پر ایک قدیم قلعہ التت ہے یہ قلعہ ریاستِ حمزہ کے آبائی حکمرانوں کا گھر تھا جن کے نام کے ساتھ میر لگایا جاتا تھا بازار کے زیری حصہ میں ایک اور قلعہ بلتت کے نام سے ہے ہنزا سے قریباً آج سے پونے گھنٹے کے سفر کے بعد اتنا بات جھیل آتا ہے یہ جھیل وادی گوزال میں ہے یہ جھیل دوہزار دس میں قدرتی حادثے زلزلے کے سبب ایک پہاڑ ٹوٹ کے وادی کے بیچ میں گرنے کے وجہ سے وجود میں آئی ہے اس قدرتی حادثے نے بہت سے لوگوں کو بے گھر کر دیا تھا اور ایک بہت بڑی آبادی متاثر ہوئی تھی شہرہ اکر اکرم بھی پانی میں ڈھوپ گیا تھا نکل و حمل کے لیے کچھ عرصہ کشتیوں کا شہرہ لیا گیا تھا بعد میں چانیز انجینئر نے جھیل پر ٹنل بنا کر شہرہ اکر اکر اکرم کو بھال کیا ہے آج یہ جھیل یہاں کے لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ ہے یہ جھیل بڑا ٹوریسٹ مقام ہے اس جھیل کی لمبائی بیس کلومیٹر اور گہرائی ایک سو نو میٹر ہے سیاہ یہاں پہنچ کر بوٹنگ اور فیشنگ کر کے لطف اندود ہوتے ہیں جھیل کے کنارے ٹنل سے شفر کسی ایڈونچر سے کم نہیں لگتا ہے یہاں پر ایک بہتری نوٹل لوکس سونزا بھی ہے جس کی ویڈیو میں نے پہلے ہی آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے آپ ڈسکرپشن میں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اتابات جھیل کی سہر کرنے کے بعد سیاہ جب شہرہ کراکرم سے آگے کھنجراب کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک سسپنشن بریج حسینی بریج آتا ہے سیاہ اس بریج سے بہت لطف اندود ہوتے ہیں اور اپنی یادوں کو کیمرو میں قید کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک عادصہ پیش آیا جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے اب اس بریج کو بند کر دیا ہے یہاں سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو ریمبو سسپنشن بریج آتا ہے یہ بھی ایک خوبصورت مقام ہے وادی ہونزا کا جہاں کا نظارہ دلکش اور دلنشین ہوتا ہے یہاں سے کراکرم ہائیوے پہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو عالمی شورت ایفتہ پسو کونز آپ کو ویلکم کرتے ہیں پسو کونز کو دیکھنے کا منظر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کھلے آنکھوں سے خواب دیکھ رہا ہو انسان کے دل میں ایک بار تو یہ آتا ہے کہ وقت یہیں پہ رک جائے اور ان کونز کو انسان دیکھتا رہے پسو کونز سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پاکستان کا آخری شہر سوست آجاتا ہے یہاں کے بعد پاکستان کا آگے کوئی بھی شہر نہیں ہے اس سے آگے پھر خنجراب ہے جو پاکستان اور چینہ کا بڑھر ہے خنجراب جاتے ہوئے ہماری قسمت اتنی اچھی تھی کہ ہمیں راستے میں مارخور نظر آئے جو نظرہ میرے لئے ناقابل فراموش اور انتہ یسین تھا خنجراب پاس پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو دنیا کا ہائیس ایٹی ایم مشین ویلکم کرتا ہے خنجراب سے جلد دیجئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں کے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی